کیپ ٹاؤن ٹیسٹ اپنی پہلی پاری میں 153 رن بنانے میں کامیاب رہا چیم انڈیا کو پہلی پاری میں 98 رن کی بڑھت ملی ساؤت افریقہ نے دوسری پاری میں 176 رن بنائے اور پھر آخری پاری میں بھارت کے سامنے جو ٹارگٹ تھا وہ 79 رن کا تھا جسے آسانی سے حاصل کر لیا تین وکٹ کھو کر بھارت نے حاصل کیا اس ٹارگٹ کو اور اس میچ کو جیت لیا ہے سات وکٹ سے بھارت نے اس میچ کو جیتا خاص بات یہ ہے کہ کیپ ٹاؤن میں ٹیسٹ میچ جیتنے والی پہلی ایشیای ٹیم بھی بھارت بنی ہے اور باروے اوور میں ہی اس لکشے کو حاصل کر لیا اس طرح بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ کیپ ٹاؤن میں کھیلا گیا ٹیسٹ میچ دو دن میں ختم ہوا ٹیسٹ کرکٹ کے اتحاس میں 147 سال کے جو اتحاس ہے اس میں ایسا کیول 25 بار ہی ہوا ہے کہ دو دن میں ٹیسٹ میچ ختم ہو گیا ہمارے سپورٹس ایڈیٹر منوش جوشی سے بھارت کی اس خاص جیت کے معنی آپ سمجھیں ذرا سینچورین کی ہار کا حساب کیپ ٹاؤن میں جیہاں بھارتی کرکٹ ٹیم نے میدان مار لیا ایک ایسا میدان مارا جہاں سینچورین میں بھارتی ٹیم تین دن میں مقابلہ ہاری تھی تو کیپ ٹاؤن میں بھارت نے دو دن میں مورچہ فتح کر لیا جیہاں جسپریت بھمرا دوسری پاری کے ہیرو رہے جہاں انہوں نے چھے وکیٹ چٹکا ہے پہلی پاری میں محمد سیراج ہیرو رہے جنہوں نے چھے وکیٹ چٹکا ہے اور محمد سیراج کو من آف دا میچ گھوشت کیا گیا اور وہیں جسپریت بھمرا من آف دا سیریز رہے دین ایلگر کے ساتھ تو اس طرح سے کل ملا کر بھارتی کرکٹ ٹیم نے جو اتحاس رچا ہے اس کی ایک جو مہتپون پہلو ہے وہ ہے چھے سو بیالیس گیندوں پر ہی میچ کا ختم ہو جانا سب سے چھوٹا میچ اتحاس کا 1932 میں ایسا ہوا تھا جب آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے بیج مقابلہ کھیلا گیا تھا تب 656 گیندیں جو ہے فیکی گئی تھی